انٹرٹینمنٹ جگت کے دو سب سے سکسسپل اور کامیاب ابی نیتا ہیں شاروخ خان اور امیتا بچن جو جلدی ایک دوسرے کے سمدھی بننے والے ہیں جن کی آلشان زندگی کو دیکھ ان کے لاکھوں کرونوں فینس خوب پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جلدی سمدھی بننے والے ابی نیتا شاروخ خان اور امیتا بچن میں سے کون ہے سب سے زیادہ پاپولر آخر کون سب سے زیادہ آلشان زندگی جیتا ہے اور کسے فینس سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور فین فالوئنگ کا کمپیرزن کر کے بتائیں گے کہ ان میں سے کون پاپولر ہے پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنگ آف رومینس کہہ جانے والے ابی نیتا شاروخ خان کی تو آپ کو بتا دی انہوں نے سال 1992 میں آئی فلم دیوانہ سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کر اپنے کریئر کے شروعات کی جس کے بعد انہوں نے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے اور دل تو پاگل ہے جیسی کئی فلموں میں کام کیا جی ہاں انہوں نے اب تک ٹوٹل 130 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جس کی بدولت آج یہ 5727 کروڑ کی سمپتی کے کلوتے مالک بن چکے ہیں اس لئے تو انہوں نے 200 کروڑ کا خود کا ممبئی میں منت نام کا ایک آلی شان گھر بنایا ہے جس میں ہر ایک طرح کی فیسلیٹی آفیلیبل ہے اس کے علاوہ ان کی بڑے بڑے کمروں کو انٹیریر ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے ساتھ یہ الگ الگ طرح کی مورتیاں جھومر اور پینٹنگ کے ساتھ کافی آرٹیفیشل چیزوں کو بھی پرفیکٹلی طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے گھر میں دس کروڑ کا فرنیچر بھی ہے گھر کے علاوہ یہ اپنے آلی شان لائف سٹائل پر بھی خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں یہ اکثر تھری پیس سوٹ کوٹ پینٹ سے لے کر کیاجول اور مارڈن ڈریس اس میں نظر آتے ہیں جس میں ان کی ایک ڈریس کے قیمت تقریباً ایک لاکھ کی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ اسی ہزار کے سوٹ بھی کیری کرتے ہیں یہی نہیں بتا دیں انہیں گاؤگلز ووچ اور پوفیوم کا بھی خوب شوق ہے جس پر یہ مہینے میں چار سے پانچ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں یہی نہیں آپ کو بتا دیں ان کے پاس تو رینج روپر اور آڈی کیو سیون جیسی ہائی فائی ایکسپنسف گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ بتا دیں تین کروڑ فینس انہیں انسٹرگرام پر فالو کرتے ہیں تو وہیں اب بات کرتے ہیں ابھی نیتہ امیتہ بچن کی تو بتا دیں انہوں نے سال 1979 کی فلم ساتھ ہندوستانی سے بولی ووڈ انڈسٹری میں اپنے کریئر کی شروعات کی جس کے بعد انہوں نے شرابی شولے اور یارانہ جیسی کئی سپر ایٹ فلموں میں کام کیا جیہا انہوں نے اب تک تین سو فلموں میں کام کیا ہے اور اسی کی بطولت انہوں نے تین ہزار دو سو ایک کروڑ کی سمپتی بنائی ہے جس میں ممبئی میں پچاس پچاس کروڑ کا ان کا دو آلشان گھر جلسہ اور پرتیقشہ ہے جسے انہوں نے اپنے حساب سے ڈیکوریٹ کروایا ہے اس لئے تو ان کے گھر میں ہر ایک فیسلیٹی آویلیبل ہے جیہا ان کے گھر میں کچن بیڈروم لیونگ ایریہ اور ڈرائنگ روم سبھی کافی موڈن ہے جنہیں الگ الگ طرح کی مورتیاں پینٹنگز اور جھومر سے سجائے گیا ہے گھر کے علاوہ بتا دیں یہ اپنے روز مرہ کی زندگی پر بھی خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تب ہی تو زیادہ تر تھری پیس سوٹ کوٹ پینٹ اور کرتا پیجاما پہنے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں ان کی ایک ڈرس کے قیمت تقریباً ایک لاکھ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ لائوش شوز بھی کیری کرتے ہیں یہی نہیں بتا دینے چشموں اور گھڑی کا بھی خوب شوق ہے جس کا ایک بڑا کلیکشن ان کے پاس ہے اس کے علاوہ مرسیڈیز، لیمبورگنی اور بی ایم ڈبلو جیسی کئی ہائی فائی گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہی اگر بات کریں ان کی فین فالوئنگ کی تو بتا دے تین کروڑ ستر لاکھ فینس ان انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں تو اس طرح سے جلد ہی سمدھی بننے والے ابی نیتا شاروخ خان اور امیتاب بچن کے پیچ کمپیریزن سے صاف پتا چلتا ہے کہ جہاں شاروخ خان پراؤپرٹی اور لائف اسٹائل میں آگے ہیں تو وہی فین فالوئنگ کے معاملے میں ابیتاب بچن آگے آتے ہیں تو دوستو آپ کو ان دونوں ابھی نیتاؤں میں سے کس کی ایکٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں